اسلام لڈاک کے بھی کریں گے اور آپ کو بتا دیکھے کہ لڈاک کے سماجی کارکن اور محلیاتی کارکن سونوانگچو کی بوک ہٹ ڈال جو ہے وہ لگاتار لڈاک باون میں جاری ہے اور اس میں اب شدت آ رہی ہے لیکن ادھر اس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے کیونکہ لڈاک کی باہرتیہ جنتہ پارٹی کے جو سینئر رہنمائے انہوں نے اس والے سے مرکز وزر داخل آئے میں شاہ سے بات چیت کی ہے اور ان کو لڈاک کے سورتحال کے حوالے سے آگاہ کیا گیا ہے اور امید کی جاری ہے کہ آنے والے دن میں اس حوالے سے اہم پیش رفت ہو سکتی ہے آپ کو بتا دیکھے کہ سونوانگچو کی بوک ہٹ ڈال جو ہے وہ لگاتار جاری ہے اور لحظے تمام جو سماجی کارکن یا دیگر لوگ ہیں فور پوائنٹ ایجنڈا جو ہے حوالے سے وہ لگاتار ان کی حمایت کر رہے ہیں اور ادھر آپ کو بتا دیکھے کہ باہر تیجنڈا پارٹک کے جو لیڈر ہے خاص کر لڈاک کے وہ انہوں نے وزر داخل آئے میں شاہ سے ملاقات کی ہے اور موجودہ سورتحال کے حوالے سے اور لڈاک کے حوالے سے انہوں نے بریف کیا ہے آپ کو بتا دیکھے کہ حال ہی میں پانچ نئے جسٹک کا قیام لڈاک میں عمل میں لائے گیا تھا جس میں تین جسٹک لے کو اور دو کرگیوں کو لیکن اس پیش رفت سے بھی اس پر کوئی خاص اثر نہیں پڑا کیونکہ لگاتار احتجاج اب بھی جاری ہے اب اگر اس کو احتجاج ہم کہیں کل اس پر کلریفیکیشنز بھی آئیں کہ یہ احتجاج نہیں ہے بلکہ ایک مون ورت رکھا گیا ہے بھوک ہڑتال ہے اور اس حساب کی جس کو احتجاج کی صورت میں نہ دکھا جائے یہ ریکویسٹ بھی کی گئی کہ اس کو احتجاج دکھانے کی کوشش کی گئی پھر ملاقاتیں ہوئی ہیں برپ پگلے گی یا نہیں یہ سمجھنا ضروری ہے بحمد عساق ہمارے نمائند مرس ساتھ ہیں مسلسل دلی سے کرگل اور لے تک انہوں نے صورتحال پر نظر رکھی اور کوریج بھی کی اسحاب کی جو میٹنگز ہوئی ہیں کیا ڈیلیبریشنز ہوئی ہیں کیا ملاقات کے لیے جو وزر آزم اور وزر داخلہ سے وقت مانگا گیا تھا سونم وانگچوک کی جانب سے ان کے ساتھیوں کی جانب سے امکان ہے کہ اس حوالے سے کوئی پیشرفت ہوئی ہو جی سونم وانگچوک پچھلے کئی دنوں سے ہنگر سٹرائک پہ ہیں اور لداخ کے چار پوائنٹ ڈیمانڈز کو لے کے اور لداخ کے فرجائل انوارمنٹ کو مدنہ زر رکھتے ہوئے کلائمٹ کو مدنہ زر رکھتے ہوئے ہنگر سٹرائک پہ اور سنم وانچوک بار بار یہ اپیل کر رہے ہیں کہ جو ہائر آثورٹیز سے ان کا ملاقات کیا جائے ہائر جو گورنمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پرائم منسٹر یا پرائم منسٹر یا ہوم منسٹر یا کوئی جو ہائر آفیشل سے ملاقات کروایا جائے ملاقات کو لے کے کسی بھی طرح کے اپ ڈیٹ جو ہیں نہیں ملا ہے لیکن اس بیچ بہارتی جنتہ پارٹی یونینڈریٹر لداخ کے کچھ سینئر لیڈرز دلی میں عمید شاہ سے انہوں نے ملاقات کیا ہے جس نے خاص کر سی سی ایڈوکیٹ تشیق یلسن کے ساتھ ساتھ باقی ان کی لیڈرز تھیں تو اس میٹنگ کے بعد جو ریلیز شاہر کیا ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آنے والے سمیں میں جو ڈائلوگ کا سلسلہ ہے اور خاص کر جو ریکرمنٹ کا سلسلہ ہے اس کے اوپر غور بخوص جل سے جل یونینڈ گورنمنٹ کیا جائے گا لیکن ڈائلوگ کو لے کے اور سنم وانکھو کے ساتھ پرائیم منسٹر یا ہوم منسٹر کے ملاقات کو لے کے کسی بھی طرح کے اپ ڈیٹ ابھی تک نہیں ہیں حالانکہ جو ڈائلوگ لداخ کے لیڈرز کے ساتھ پچھلے کئی مہینوں سے فیلحال نہیں ہوا ہے جو ایپیکس اور کیڈی کے ساتھ اس کو لے کے کہیں میں کہیں ایک ایشورن سی سی لے کو ملا ہے جی بہت بہت شکریہ اسحاق تفصیلات فراہم کرنے کے لئے محمد اسحاق ڈیٹیلز دے رہے تھے اور ملاقاتوں کے بعد یہاں سے آگے پیش رفت کیا ہوگی یہ سمجھنے والی بات ہوگی اب ذرا سیدھا کول